السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں شیر سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کرنے والا ہوں خواب کی تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو پہلے یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیجی جس کا تھمنیل میں آپ کو دکھا رہا ہوں میرے چینل آئی آئی ایم ٹی وی پر اس کو سرچ کریں تو انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی اور جیسے جس پروسس کے ساتھ میں نے خواب کی تعبیر معلوم کرنا سکھایا ہے اس ویڈیو میں ویسے آپ مجھ سے معلوم کریں پھر میں انشاءاللہ آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بتاؤں گا پہلا خوابیں خواب میں شیر دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں شیر دیکھا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے یاد رکھیں خواب میں شیر دیکھنا اچھا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمن پر فتح پائے گا اور اگر خواب دیکھنے والے کا کوئی مقدمہ کیس چلہا ہو تو اس کو اس کیس اور مقدمے میں فتح اور جیت نصیب ہوگی یہ جیت جائے گا یہ خواب میں شیر دیکھنے کا مطلب اور تعبیر ہوتی ہے دوسرا خواب ہے خواب میں شیر کو اپنی فرما برداری کرتے ہوئے دیکھنا جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کر رہا ہے شیر جہاں میں لے جا رہا ہوں وہاں جا رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر رہا ہے اگر کسی نے شیر کا اپنے ساتھ خواب میں یہ رویہ دیکھا تو پھر اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے یاد رکھیں اگر شیر کو فرما برداری کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی پریشانی دور ہوگی اور خوشی نصیب ہوگی اور خواب دیکھنے والا کسی عہدے اور منصب پر فائز ہوگا کوئی عہدہ اور منصب سے اس کو نوازا جائے یعنی اچھا خواب ہے تیسرے خواب ہے شیر کا گوشت کھانا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو شیر کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھائے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا بے روزگار ہے تو انشاءاللہ اس کو بہت جلد حلال روزگار مناسب روزگار جلدی مل جائے گا یا اسی طریقے پر اس کو کہیں سے دفینہ یا خزانہ وغیرہ ملے گا اگر اس نے خواب میں شیر کا گوشت کھایا ہے تو یعنی یہ بھی اچھا خواب ہے چوتھا خواب ہے شیر کا حملہ کرنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے اوپر خواب میں شیر نے حملہ کر دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عبادات اور اس کے وظائف میں خلل ہوگا ڈسٹ اپ ہوگا اور وہ بلاؤں مسیبتوں اور پریشانیوں میں گرفتار ہوگا یعنی خواب میں شیر کے حملہ کرنے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے یاد رکھیں جب ایسا خواب دیکھیں جو اچھا نہ ہوں یا جس کی تعبیر اچھی نہ ہوں تو ایک تو وہ خواب کسی سے بیان نہ کریں اس لئے کہ جب تک خواب کسی سے بیان نہیں کیا جاتا وہ پورا نہیں ہوتا ہے زندگی پر اچھا برا اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے اور دوسرے اس خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمام کریں تیسرے اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کریں تو شیر کے حملہ کرنے کا خواب اچھا نہیں ہے اگر آپ یہ خواب دیکھیں تو یہ تین کام کر لیں پانچوہ خواب ہے شیر سے لڑنا اگر کسی شخص نے دیکھا کہ اس کی شیر سے لڑائی ہو گئی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کا حقیقی زندگی میں جاگتے ہوئے اپنے دشمن سے واسطہ پڑے گا اور اگر لڑائی میں یہ شیر سے جیت گیا تو پھر یہ اپنے دشمن سے جیت جائے گا اور اگر لڑائی میں شیر جیت گیا تو پھر اس کا دشمن جیتے گا اور اگر شیر نے اس کو عذیت اور تکلی پہنچائی خواب میں لڑائی کے ذریعے تو پھر اس کا دشمن بھی اس کے اوپر وار کرے گا اور اگر اس نے شیر کو پچھاڑ دیا تو پھر یہ اپنے دشمن کو بھی پچھاڑ دے گا اور اس کی جانب سے آنے والے شرور و فتن سے یہ محفوظ ہو جائے گا یہ خواب میں شیر سے لڑائی کی تعبیر ہوتی ہے تو دوستو ہم نے آپ کی خدمت میں شیر سے متعلق پانچ خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیر کیجئے اور اپنے خواب کی تعبیر جاننے کیلئے جو وہ ویڈیو میں نے بتائی ہے اس کو ضرور دیکھ لیجئے اور اس پروسز کو فالو کرتے ہو اپنا خواب کمنٹس میں لکھئے پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کے خواب کی تعبیر بیان کرنا میری ذمہ داری ہے ضرور بیان کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ